جناب بھٹو خارجہ کے حسیت سے سیٹو اور سنٹھو جیسے فوجی مائدوں کے باوجود ملک کا آزاد تشخص برقرار رکھا ان کی کامیاب یویسی کے سبب روس کے ساتھ تعلقات پر پڑی ہوئی برف پکلنا شروع ہوئی 1961 میں دونوں ملکوں کے درمیان تیل کی تلاش کا مائدہ ہوا اور روس نے پہلی مرتبہ پاکستان کو 30 ملین ڈالر کا کرز دیا جناب بھٹو تجدید احد کے لیے 1972 میں روس تشریف لے گئے 1973 میں آپ نے امریکہ کا دورہ کیا اس دورے میں سردر نکسن نے پاکستان کی جگجہتی کو اپنی خارجہ پالیسی کا اہم ستون قرار دیا 1975 میں آپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے دورے پر گئے سردر پورٹ سے ہونے والے مذاکرات کے بعد امریکہ سے اسلحے کی خریداری پر آئے دس سالہ پابندی ختم ہوئی جناب بھٹو ہمالہ سے بلند پاک چین دوستی کے میمارے اول ہیں آپ نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اس دوستی کی بنیاد رکھی 1963 میں چین سے ہونے والے سرحدی معاہدے کے بعد یہ دوستی مضبوط تر ہوتی چلی گئی جناب بھٹو نے مقربی یورپ سے بھی تعلقات استوار کیے فرانس کے سابق صدر دیستان جناب بھٹو کی مقنطیسی شخصیت اور شاندار خارجہ پالیسی کا اطراف کرتے ہوئے کہتے ہیں بڑی طاقتوں کے دمیان ایک توازن قائم کرنے کی خواہش قریبی ہمسایہ ممالک سے باعتماد تعلقات کی جو سجو پیشکوئی کی صلاحیت تاریخ کے تغیرات پر نگاہ رکھنے اور پھر ان پر اثر انداز ہونے کی اہلیت یہ سب جدید دنیا کی فتانت اور کمیاب سیاسی تدبر کی ایسی علامتیں ہیں جو بھٹو کو بدیت ہوئی تھی ملکی سیاست میں بھی انہوں نے اسی نوع کے سیاسی تدبر کا ثبوت دیا وہ نئی دنیا میں ایک نیا ملک تخلیق کرنے کے خواہاں تھے انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی اور ثابت کیا کہ یہ قوم زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے موج بڑھی یہاں ہی آئے دیا جلائے رکھنا ہے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سا دکھے میں گھر تو آفر اپنا ہے گھر تو آفر اپنا ہے موج بڑھی یہاں ہی آئے موج بڑھی یہاں ہی آئے موج بڑھی یہاں ہی آئے